سب جو ایک ایسی ارگنیزیشن ہے جو نائنٹین تھاٹی فور میں فارم کی گئی تھی سوشو پولیٹیکل چریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے ارگنیزیشن بنایا گیا اور نائنٹین تھاٹی فور سے لگاتا لڈاک کے مختلف اشیوم پر کھل کر بھی وہ بولے ہیں لڈاک کے معاملوں کو انہوں نے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھا ہے اور بہت دیر سے یعنی فرم ڈے ون دے آر بلیونگ کے لڈاک کو ایک الائیدہ یوٹی ملنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ جب لڈاک کے اندر پولیٹیکس ہوتی تھی تو ایک بڑا رول لڈاک بودھسٹ ایسسیشن کا لے کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ان کے پریزیڈنٹ پی ٹی کنزک صاحب جوائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ کنزک صاحب میرے ساتھ جوائن کرنے کے اس لائیو ٹرانسمیشن میں لے سے اس وقت براہ راست سب سے پہلے سر لڈاک بودھسٹ ایسسیشن کا ایک بہت بڑا ٹریک ریکارڈ ہے اور اس ٹریک ریکارڈ کے بیچ جب میں پولیٹیکل سٹیویشن کی اور دیکھتا ہوں ایک بڑا نعرہ آپ کا تھا کہ لڈاک کو یونین تیریٹری دیا جائے کانگریس کے لوگ آپ سے ملے تو آپ سے وعدہ ہوا جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں آپ سے آئی تو آپ نے ون پوائنٹ ایجنڈا رکھے سامنے رکھا تھا آج لڈاک یونین تیریٹری ہے لڈاک یونین تیریٹری ہے لڈاک کا ریکشن اس پر اور اب تقریباً تقریباً ایک سال پورے ہونے جا رہا ہے کیا تبدیلیاں آپ کو دکھ رہی ہیں لڈاک کو یوٹی بنانے کا ڈیمانڈ جو تھا وہ ہمارا فتوانہ ڈیمانڈ تھا نائنٹی نائن سے لڈاک جیس ایکسوسیشن کے ہیٹ ڈیٹ پہن سے چل رہا ہے تو دوازار انیس پانچ اگرس دوازار انیس کو یہ پارلیمنٹ تو ہم بہت خوش ہوئے کیونکہ ہمارا ستتر سال کے بعد جو ایک ڈیمانڈ تھا وہ پورا ہوا ہے تو ابھی ایک سال ہونے کو ہے مگر اس میں جیسے ڈیولیمنٹ کا ابھی تو کچھ زیادہ کچھ نہیں ہوا ہے کیونکہ اکٹوبر 31 اکٹوبر کے بعد ہی سارا انپلیمنٹیشن ہوا ہے پھر یہاں پہ ونٹر آ گیا پھر سیزن کے شروعات میں پھر یہ پینڈیمک کی وجہ سے بھی ڈیولیمنٹل ایکٹیوٹیز نہیں ہوا ہے مگر ہم سب یہی امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں لڈاک کو جو یوٹی جو ملا ہے اس میں لڈاکیوں کے بہت سارے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کیونکہ لڈاکیوں نے ہمیشہ لڈاک کو یوٹی ویڈ لیجیز لیچر مانگا تھا مگر لیجیز لیچر نہیں ملا مگر یہاں پہ ہل کاؤنسل کو رکھا گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہل کاؤنسل کو امپاور کیا جائے ہل کاؤنسل کو سٹینگٹن کیا جائے ان کو لیجیز لیٹیو پاور دیا جائے ہمیں کانسیچوشنل سیفگارڈ ملے تاکہ لڈاک ایک ٹرائبل ایریا ہے جس میں نائنکی سکس پرسن لوگ ٹرائبل لوگ ہیں تو ان کے بہت سارے اپی ہنشنز ہیں جیسے زمین کو لے کے جاپ کو لے کے انوارمنٹ کو لے کے اپنے بیسنس کو لے کے تو اس میں ہمیں کانسیچوشنل سیفگارڈ کی ضرورت ہے تو لڈاک کو یوٹی ملا ایک سال ہونے کو ہے ہم بہت خوش ہیں اور ساتھی ساتھ میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ لڈاک کو کانسیچوشنل سیفگارڈ ملے تاکہ آنے والے دنوں میں لڈاک ترقی کرے لڈاک پروگرس کرے جی آہ کنزنگ صاحب یہ بتائیے جو سیفگارڈ کی باتیں ہو رہی ہیں آہ کچھ لوگ ایز کمپیا تو جنگو کشمی کے رہے جس طرح کسے دومیسائل لوہ وہاں پر لائے گیا اس طریقے کا ہونا چاہیے کچھ لوگ سکس شیڈیول کی مانگ کر رہے ہیں کہ نئی سکس شیڈیول کو انفورس ہونا چاہیے کچھ لوگ کہنے نئی جناب یہ دونوں چیزیں کچھ بھی نہیں ہے اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے کیونکہ لڈاک جیسے آپ نے خود کہا کہ نائنٹی سکس پرسن ٹرائبل ایریا ہے تو اس لیے اور زیادہ سیکیورٹی اور سیفٹی کی ضرورت ہے تو لڈی اے کیا کچھ چاہتی ہے کہ اندر سے گرہ منترالے سے جو آپ اس وقت چاہیں گے ہو سکتا ہے وہ بھی سن رہے ہو اس پروگرام کو تاکہ آپ کی بات ڈریکٹ لی جائے کس طریقے کا سیف گارڈ اب چاہتے ہیں جی 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 ہم نے آپ کو پہلے بتایا کی یوٹی کا ڈیمانڈ ال بی اے کے ہی پلیٹ فرم سے ہوا ہے تو ابھی آنے والے دنوں میں بھی جو بھی لڈاک میں ڈیمانڈ ہوگا چاہیے شیڈیول سکس کی بات ہو یا ڈومیسائل کی بات ہو کونسٹیوشنل سیف گارڈ کی بات ہو تو یہ بھی لڈاک بودھت ایسسیشن باقی ڈیلیجیز اورگنیزیشن کے ساتھ مل کے پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے اس کو آگے بڑھایا جائے گا جو ہم نے ایک بار 17 فیبروری کو ایک ہم نے بہت بڑا ریلی کیا ہے کیا تھا یہاں پہ 2020 میں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو کونسٹیوشنل سیف گارڈ لڈاک کو دیا جائے کیونکہ یہاں کا جو ایریا ہے بہت بڑا ہے مگر جو لوگ ہیں پوپولیشن بہت کم ہے یہاں پہ صرف تین لاکھ کے نیچے نیچے ہی ہے لے اور کارگل دونوں کو ملا کے اور یہاں کا سیزن جو ہے ٹوریسٹ سیزن جو ہے ٹوریسٹ is the backbone industry ہے ٹوریسٹ سیزن بہت کم ہوتا ہے لوگوں میں job opportunities بہت کم ہے strategically بہت important جگہ ہے ایک طرح چائنیز بورڈر ہے دوسرا پاکستان ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیزن کاؤنسل کو strengthen کیا جائے اس کو constitutional safeguard دیا جائے تاکہ جو decision جو ہمارے elected representative ہیں کاؤنسل کے وہی لوگ decide کریں ہمارے جیسے job کو لے کے ہمارے culture کو لے کے identity کو لے کے ہمارے کنزل صاحب ایک بڑی important ہے کہ یہ جو کاؤنسل کو اور strengthen کرنے کی باتیں ہو رہی ہے ملک اور کس طریقے کا strengthen آپ چاہتے ہیں کیا وہ political strengthen ہو financial strengthen ہو کس طریقے کی strengthen ہے آپ کاؤنسل کو چاہتے ہیں اس وقت جیسے ہم جیسے financially تو جتنا بجٹ duty کو ملنا تھا وہ تو ہمیں ملے گا بجٹ میں تو کافی انفیس ہوا ہے تین چار گناہ جو پہلے ملتا تھا اس سے تین چار گناہ بجٹ پڑا مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سر جو جو apprehension ہے وہ ہے کہیں ہمارا کلچر ختم نہ ہو جائے کہیں ہمارا بزنس ختم نہ ہو جائے کہیں ہمارا identity ختم نہ ہو جائے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لداخ کو constitutional safeguard ملے اور legislature نہیں ہے تو اسی کاؤنسل کو ہی empower کیا جائے اس کو strengthen کیا جائے ان کاؤنسل کو ہی قانون بنانے کا ان کو power دیا جائے تاکہ لوگوں کے جو apprehension ہے جو لوگوں کو جو اس زمین کو لے کے job کو لے کے environment کو لے کے جن پہ ان کو زیادہ شک ہے کہ کہیں یہ سارا ختم نہ ہو جائے تو اس کو strengthen کرنے کے لیے کاؤنسل کو strengthen کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس لیے میں آپ کی کوئی بات جیت ہوئی ہے گارمنٹ representative سے یا political representative سے دوبارہ جی جی ہم نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ 17 february کو ہم نے یہاں بڑا rally کیا تھا جس میں پندرہ سے بیس ہزار لوگ جمع ہوئے تھے اس میں ہمارے buddhist association muslim association christian association bjp congress سب نے مل کے کیا تھا اور اس میں ہم نے ایک memorandum شری نریندر مودی جی اور شریعہ میچہ کو ہم نے lieutenant governor کے true بیجا تھا تو اس میں ہم نے سارا کچھ لکھ کے بیجا تھا کہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ لدھاک کو ستر سال کے بعد یوٹی ملا ہے مگر یوٹی ملنے کے بات ابھی ہمیں کوئی protection نہیں ہے article 370 ہٹ گیا ہے 35 اے ہٹ گیا ہے تو ہمیں اسی طرح کا یہاں پہ constitutional safeguard چاہیے تاکہ ہمارا جو tribal لوگ ہیں ان کے جو environment ہے ان کے جو culture ہے ان کا جو income ہے ان کا جو سب کچھ جو ہے وہ intact رہے بنا رہے اور لدھاک کو واقعی ایک یوٹی ملنے کا فائدہ برپور ملے تو ہمارا یہی demand ہے اور ہم نے اس کے بعد پھر ہمارا پی ایم صاحب سے ملنے کا home minister سے ملنے کا ہمارا پروگرم تھا مگر covid-19 کی وجہ سے یہ سب ہو نہیں پایا مگر ہم ابھی بھی پورا کوشش کریں گے کی اس demand کو constitutional safeguard کے demand کو ہم گرہ منصری تک پہنچائے عمید شاہ جی تک پہنچائے پردان منصری جی تک پہنچائے اور ہمیں پوری امید ہے بیشک اس میں تھوڑا وقت لگے گا ٹائم لگے گا مگر جیسے انہوں نے 70 سال کے بعد ہمارا demand پورا کیا تو ہمیں پوری امید ہے کہ یہ سرکار ہمارے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے لڈاک کو constitutional safeguard ضرور دے گا یہ ہم امید کرتے ہیں اچھا ایزا social religious charitable organization لڈاک buddhist association developmental path پر جس طریقے سے کام اب شروع ہوا ہے کیا آپ satisfy ہے کہ ہاں صحیح direction میں صحیح قدم اٹھائے جا رہے ہیں planning صحیح طریقے سے ہو رہی ہے جی 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 ابھی جی 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 ابھی جیسے کی کوئی چھے ہزار کروڑ کا ابھی ایک ایک budget یہاں پہ ہوا ہے جو infrastructure کو یا جو ابھی جو چیزیں جو بننا ہے یوٹی بننے کے بعد اس کے بعد council کا capex budget بھی تین تین گناہ three times four times زیادہ ہوا ہے مگر planning میں سر ابھی تھوڑا سا ابھی یہاں پہ governor صاحب ہے commissioner secretary ہے divisional commissioner ہے مگر ابھی بھی یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا coordination کی کمی ہے ہمارے لڈاک autonomous development council اور جو ہمارا یوٹی administration ہے تو اس میں جو بھی decision ہو council کو confidence میں لیا جائے council سے پوچھا جائے کیا کیا infrastructure کی ضرورت ہے کیا کیا development کرنے کی چیزت ہے کیونکہ سر council کو پچیس سال لڈاک میں کام کرنے کا experience ہے being a local ان کو سب کچھ پتا ہے تو میں یہی request کروں گا کی ڈیوٹی administration اور council کے بیج میں چاہے لے کا council ہو کرگل کا council ہو تال میل رہے understanding رہے ایک دوسرے کو پوچھے ایک دوسرے کے cooperation کے ساتھ جو بھی developmental activities ہو جو بھی کچھ ہو وہ ایک systematic طریقے سے without any misunderstanding یہ سب آپ آگے کی طرف بڑے یہی ہمارا ہم چاہتے ہیں ڈیچن جو highest battle field ہے اس کا یہاں پہ سرحت پڑتا ہے اور ابھی Chinese کے ساتھ جو stand off ہے وہ تو آپ کو پتا ہے اور یہ چائنیز کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا سر یہ ہر سال یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ہمارے security کو threat جیسا ہمیں feeling ہوتا ہے تو ابھی government of india کو ان سب borders پہ strategy change کرنے کی ضرورت ہے سر یہاں پہ کافی نیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے نیا یہاں پہ infrastructure آرمی کے لیے infrastructure ہو یا locals کا جو border پہ رہتے ہیں ان کے لیے infrastructure road کے حساب سے connectivity communication basic چیزیں electricity پانی ایسی چیزوں کی ابھی ضرورت ہے سر جس میں ابھی government of india کو بہت اچھی طرح سے سوچنا ہے اگر government of india کو ان لڈاک کے ان strategic area کو اگر بچا کے رکھنا ہے تو government of india کو ایک نیا policy نیا ایک strategy بنانا پڑے گا تاکہ یہ جو ہمارے جو دشمن جو ہمارے countries ہیں جو نیباس ہیں وہ لوگ دوبارہ لڈاک کے borders پہ ہمارے بھارت کے borders پہ دوبارہ کچھ ایسی حرکت کرنے سے پہلے سو بار سوچیں ایسا ہمارا ایک strategy یہاں پہ ہونا چاہیے سر تبھی جا کے یہاں پہ developmental activities ہوگا سب کچھ peaceful رہے گا نہیں تو سر ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب یہاں پہ کیسے یہ problem create کریں تو یہاں پہ government of india کو اس بار seriously سوچنے کی ضرورت ہے infrastructure کو جو 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 انٹائل لڈاک کے لوگوں سے ہم لگاتار سن رہے ہیں کیونکہ ہماری ٹیم لگاتار وہاں پر کام گراؤن پر کر رہی ہے تو پی ٹی کنزک صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ آپ کا آرگنیزیشن ہے گراؤن پر آپ کے directly link سے آپ سے لوگ لگاتار مل رہے ہیں لوگوں کی ایک بڑی شکایت ہے یہ دیکھیں ہماری جو زمین ہے تھی جہاں پر اپنے مویشوں کو لے آ کرتے تھے گرمیوں میں وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو رہی ہے اور ختم جب ہم نے پوچھا کیوں اور یہ کہہ رہے گی جناب ایگریشن جو چائنا کی طرف سے ہے لگاتار وہ ہر بار کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کرکے وہ important piece of lands جو ہمارے آہ دوردراز کے لوگوں کے لیے کافی important ہوتی ہے especially جو animal husbandry کے ساتھ لوگ گیڑے رہتے ہیں وہ اب ناراض دکھ رہے ہیں کہ لے گیناب ہماری اور تو کوئی سوچتا ہی نہیں دیکھتا ہی نہیں جی 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 ابھی ابھی جو ہمارا جو eastern part of Ladakh ہے جہاں پہ ابھی stand off ہے وہاں پہ issue یہی ہے جی کیونکہ وہاں پہ کوئی demarkated نہیں ہے کیونکہ LAC is not demarkated وہاں پہ کوئی demarkation نہیں ہوا ہے تو وہاں پہ pasture land کا کافی issue ہے کیونکہ جو چانگتنگ area جو ابھی اس کے border پہ رہتے ہیں جو ہمارے چانگتنگ کے لداکی nomads ہیں تو ان کو کافی pasture land کا کافی issue بہت سالوں سے چل رہا ہے کہ کبھی یہ بھی ہمیں سننے میں آیا کہ شکایتیں ملی کہ ہمارے آرمی جو ہے یا جو وہاں پہ deployed ہے وہ ان کو آگے pasture land میں نہیں جانے دیتے ہیں روکتے ہیں اور اس کے بعد ان کا pasture land چھوٹا ہوتا جا رہا ہے تو جس کے وجہ سے جن کے اوپر یہ لوگ dependent ہیں livestock کے اوپر dependent ہیں پشمینہ ہے یا جو بھی livestock ہے تو ان کا جو income جو ہے وہ بہت ہی ابھی کم ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ restrictions کافی imposed کیے گئے ہیں تو بہت سارے لوگ وہاں سے ابھی lake کی اور city کی اور in search of bread and butter وہاں سے migrate ہو رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ migration کو روکنے کے لیے ان nomads کے لیے وہاں پہ تھک تھاک وہاں پہ facilities ہو اچھے lighting system ہو electricity ہو پانی ہو communication system ہو ان کے بچوں کے لیے school ہو ان کے development کے لیے ہر چیز جو چائنہ نے کر کے رکھا ہے اپنے لوگوں کے لیے پا اس پار تو ایسا ہی infrastructure structure اور developmental اس طریق میں بھی ہونا چاہیے تاکہ جو border پہ لوگ رہتے ہیں وہ وہیں پہ ہی رہیں وہیں پہ ہی پلے بڑے وہیں پہ ہی ترقی ہو income وہیں سے generate کریں رائے ایک چیز چونکہ آپ نے کمیٹیشن کا ذکر کیا تو یہ بڑا important ہے کنود صاحب آپ سے جاننا کہ کمیٹیشن آج کے IT دور میں جب on the click of a button آپ دنیا بار کی informations کو collect کر سکتے ہیں لیکن لڈاق ایک ایسی بدنصیب UT ہے جہاں پر صرف چند علاقوں کے اندر آپ کا excess ہے باقی تھوڑا آپ باہر جائیں گے تو آپ ایکسس سے باہر چلے جاتے ہیں جی جی سر ابھی تو ابھی تو ہمیں یوٹی بنے ہوئے ایک ہی سال ہوا ہے اس سے پہلے تو ہم جمہو کشمیر کا حصہ تھے مگر اب تب ہمیں اتنا فیسلیٹیز یہاں پہ کومنیکیشن کا ویسے بھی نہیں رہا ہے تو ابھی یوٹی ملا ہے ایک سال ہوا ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ یوٹی ملنے کے بعد ہمارے جو کمی پیشی جو ہمیں پہلے رہی ہیں ان کمی پیشیوں کو دور کیا جائے گا یہاں کے ایجوکیشن کے سسٹم کو اچھا کیا جائے گا کومنیکیشن سسٹم اچھا ہوگا ہیلس سسٹم اچھا ہوگا انفرسٹرکچر ڈیولیمنٹ ہوگا جاپ آپرچونٹیز ہوگا پانی کا سسٹم اچھا ہوگا وہ میں سیتی کی بات نہیں کرنا ہوں تھا ہمارے دور دراز علاقوں میں بھی ایس آرے فیسلیٹیز ہونا چاہیے خاص کر کومنیکیشن کو لے کے ایک ایک چیز اور بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے جب دیکھتے ہیں تو ایک بڑا ایمپورٹنٹ اور فورین ٹورسٹ کا آنا جانا لگا رہتا ہے اسپیشل لینس کے لیے کافی زیادہ ہائیلی پوٹینچل والا ایریا مانا جاتا ہے کوویڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں تو بند ہے لیکن مانا جارہا ہے کہ ال بی اے ناراض ہے جس طرح کے ساتھ پرموشن ہو رہا ہے جس طرح کے کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا ال بی اے ناراض ہے ان سبھی چیزوں کو لے کر نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے تو ہمیشہ جو ہے ڈیولیمنٹل ایکٹیوٹیز میں یا جو ہمارے سوشل ایکٹیوٹیز میں ہم نے ہمیشہ گورمنٹ کا ساتھ دیا ہے چاہے یہاں کیا ہیل کاؤنسل ہو چاہے ڈسٹک ایڈمنیسٹیشن ہو یوٹی ایڈمنیسٹیشن ہو مگر سر یہاں پہ جو ٹوریزم کو جو ابھی بڑا ہوا ملنا چاہیے اتنا زیادہ نہیں ملا ہے کیونکہ لڈاک جو ہے ایک توریسٹ ڈیسٹینیشن ہے ہمارے پڑوس میں ہمارے کارگل ہے لے ہے تو یہاں پہ پوٹینشل بہت زیادہ ہے توریزم کو فورن ٹوریزم ایڈمنٹر ٹوریزم کے لیے اور جو ہمارے ہوم ٹوریسٹ ہیں جو دومستک ٹوریسٹ ہیں ان کے لیے بھی کافی پوٹینشل ہے تو جتنا ان پوٹینشل کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی ان اتنا سٹرکٹر کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی پروموٹ کرنے کی ضرورت تھی اتنا ابھی نہیں ہوا ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ لڈاک کے اس ٹوریزم انڈسٹری کو بہت بڑا ابھی ضرورت ہے کہ یہ ٹوریزم آگے آنے والا یہ جو ابھی یہ نو مہینے آپ چھوڑ دیجئے سات آٹھ مہینے جو یو ٹی کے تھے اس سے پہلے آپ ایک سٹیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور لگاتار جب ہم ریکارڈز کو کھنگالتے ہیں تو وہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ دیکھئے لڈاک ہسٹوریکلی کافی امپورٹنٹ ہے جمہو کشمیر کے لیے اس لیے پرموشن وہاں ہونی چاہیے اور میں دیکھ رہا تھا کہ مہبہ مفتی کا ٹیور بھی ہوا تھا جب وہ چیپ انہوں سے تھی تو کچھ ٹوریسٹ جولیمنٹ ایتھارٹیز کو بنانے کی بات ہوئی تھی کیا وہ مہچور نہیں ہو پائے بعد میں یا کیا ہوا نہیں سر ویسے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جمہو کشمیر کا حصہ ہوتے ہیں ٹوریزم میں ملکہ ٹوریزم پروموٹ نہیں ہوا ہے ٹوریزم پروموٹ کافی حد تک ہوا ہے سر مگر جتنا ہونا چاہیتا اتنا نہیں ہوا ہے باقی آپ نے جو ٹوریزم ڈیولیمنٹ ایتھارٹی کی بنانے کی بات کی تھی وہ دو تین آپے بنانے کی بات ہوئی تھی مگر جو ابھی چنگ تھانگ میں یا ہوا یا جو ہمارے شام ایریا میں ہے وہاں پہ ابھی بھی ٹوریزم ڈیولیمنٹ ایتھارٹی نہیں ہے تو لڈاک کے جو دور دراج علاقے ہیں ان کو بھی ابھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ لڈاک صرف لے اکیلا نہیں ہے لڈاک ہمارا پورا سکسٹی نائن سیبن ایٹی 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 نائن تھاؤزن سکوار کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے تو لڈاک کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو ہر ایک گاؤں کو ہر ایک سٹی کو اچھی طرح سے پلاننگ کے ساتھ پروموٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں کا جو مین سورس آف انکم ہے جو وہی جو ہے ٹوریزم ہی ہے کنزک صاحب ایک آخری سوال ہے وہ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے ہے ہم پورے دیش کے اندر دیکھ رہے ہیں تو کوویڈ کا کہر لگاتار بڑھ رہا ہے پچھلے جنو ہم نے دیکھا تھا کہ کافی سموٹلی چل رہا تھا یونین ٹیوریٹری لڈاک پھر اچانک کیسز کے آنا شروع ہو گیا آج کے دن میں پوزیشن کیا ہے کارگل کے اندر لے کے اندر اور آل یو ٹی کے اندر اور جو کورنٹین فیسلٹیاں ہے کتنا مطمئن آپ ہے از اسٹی زون آف یو ٹی لڈاک کے کہاں جو کچھ ایڈنسٹیشن کر رہی ہے یہ صحیح ہے اس میں کہیں پر کوتا ہی نہیں ہے جی جی اب جیسے یہ کوویڈ نائنٹین کا ایشو تو جو ہے ابھی پورے ورلڈ میں پورے انڈیا میں پورے لڈاک میں اس کا کافی ایفیکٹ ہوا ہے اسی طرح لڈاک میں بھی شروع شروع میں جنوری فیبروری میں تو تب روڈ بند تھا کچھ سارا اتنا زیادہ یہاں پہ حال چل نہیں تو یہاں پہ کافی کنٹرول طریقے سے یہاں پہ کوویڈ کو کنٹرول کیا گیا تھا بیچ میں تو یہاں پہ زیرو پرسنٹ یہاں پہ ہوا تھا اور بات میں پھر یہ روڈ کھلنے کے بعد یہ جب لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد پھر ریلاک سیشن کے حساب سے بہت سارے پھر لوگوں کا بہار سے آنا جانا ہوا تو اس میں ابھی تھوڑا سا کوویڈ جو ہے تھوڑا سا سپریڈ ہو رہا ہے ابھی یہاں پہ میرے کہہ سے لے اور کارگل دونوں لازاک میں ملا کہ کوئی دو سو ڈائی سو کیسز ابھی ایپٹیو ہوں گے اور یہاں کا ریکووری ریٹ بھی کافی اچھا ہے تو یہاں پہ بہت کم ہے ڈیٹ کیسز صرف دو ہی ہیں یہاں پہ ابھی تک تو یہاں پہ یوٹی ایڈمنیسٹریشن ہو ہیل کاؤنسل ہو چاہے کوویڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو یا ایویکویشن جب ہوا تھا لوگ ڈاؤن میں اس میں بھی انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے اس میں ہمارے ریلیجیز اوگنیسٹریشن نے بھی ایڈمنیسٹریشن کو کاؤنسل کو پورا سیوگ دیا ہے ابھی لڈاک میں تھوڑا سا سپریڈ ہو رہا ہے مگر ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ سپریڈ ہو رہا ہے سیچویشن پورا کنٹرول میں ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ویکسین جلدی جلدی آنے کے بعد یہ سارا جو ہمارے باپ باپ شکریہ پیٹی کنزک صاحب لڈاک بودھس انسٹریشن کے پریزیڈنٹ لائیو ہمارے ساتھ لے سے جڑے ہوئے تھے جو بتا رہے تھے کہ پوسٹ اور پری سیچویشن جو آرٹیکل تھری سیون زیرو تھرٹی فائیوے ختم ہوا کس طریقے کیا امید انہیں ہے کہ جو انہیں تحفہ دیا گیا ہے یونین ٹیریٹری کا اس میں سیف گارڈ کیا جائے گا ان کی ہر ایک بات کو یعنی ان کے کلچر کو ان کے ریلیجن کو ان کے لینڈ کو ان کی پوپٹیوں کو سیف کیا جائے گا اور سیف گارڈ کے لیے وہ شیڈیول سکس کی بھی مانگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے بھی بہتر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ انہیں چاہیے اور لگاتار وہ اس کی جنگ سب آگے لڑتے رہیں گے تو فیلال پانچ کے پانچ میں آج میرے ساتھ بس اتنا ہی کل ہوگا